سلام علیکم تو گائز کیسے ہیں سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج نیو ایئر ہے تو آج نیو ایئر انجوائی کریں گے آج میں بھی کام شامپین ہی گیا کچھ بھی نہیں کیا سارا دن گہری کھانا پینا اور کچھ یوٹیپس کی ویڈیوز تھی تو کافی دیر ہو گیا کوئی ویڈیو شیدیو نہیں آرہی تھی تو وہ گہرہ ایڈٹ کی ہے تھوڑی سی تو پاکی آج نیو ایئر کا سین بنایا دوستوں کے ساتھ میں سرسلان بھی جا رہے ہیں اور ایک دوست ہے وہ ایک لڑکا اس کا گزن کو جانا ان کے ساتھ ہم جائیں گے نیو ایئر کا سین برا دیکھیں لوہر میں تو اپنے بیریہ ٹاؤن شیریہ ٹاؤن میں ہم دیکھتے ہوتے تھے وہ فائر ورگ دیکھتے ہوتے تھے یہاں کا سین دیکھتے ہیں بارہ وہ جن دنے والے ہیں آدھا منٹہ رہ گیا تو جلدی سے آدھا گھنٹہ نہیں بلکہ ایک گھنٹہ پڑا ہویا تو جلدی سے یہ کہ نہ ہاں دو ریڈی شیریہ ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں پھر اسلام بی کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ہاں باقی اسلام بی کی طرف جانا ہے ادھری گاڑی پار کریں گے کیونکہ رشویہ رب ہوتا تو یہ ہے کہ گاڑی پار کریں گے ٹرائم کے ذریعے جائیں گے ٹرائم بغیرہ پر تو یہ ہے کہ بھئیہ ٹکٹ آنا لگ جائے تو ہر دفعہ گاڑی بہتر نہ گھونا چاہے تو چلتے ہوئی ٹرائم کیو زیادہ کرنا جو ملتے ہیں آپ کو تو جی ہم ریڈی شیری ہو گئے ہیں تو نکلتے ہیں پھر اسلام بی ادھر ویٹ کر رہے ہیں ہم نیدر سکون سے ریڈی ہو رہے ہیں میشو ہی میں لیٹ ہوں تو یار پتہ نہیں کیا تو باقی ادھر جا کے باتیں شیطے کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں آج کا محول شول دکھاتے ہیں کیا محول ہے میرے میں نیو ایئر کا تو اجازت دیں چل تو یہ اٹسلان بی کے گھر آج گئے ہیں ہم تو ایک اوناٹ ہاں یہ گانہ بند کر لیں کوپی ریٹ شائط نہ پڑ جائیں اچھا یہ اٹسلان بی کے گھر آج گئے ہیں وہ سامنے اٹسلان بی کے گھر آج گئے ہیں یہ ان کی گاڑی کھڑ گئی ہے تو پلان وغیرہ تھوڑا سا چینج وغیرہ لگ رہے ہیں کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ گیارہ مچ کے پہ پانچ دس منٹ ہو گئے ہیں یہاں سے سٹی کا گھنٹی کا رستہ تو پھر یہ کہ کوئی نہ کوئی سین گزرنا جائے تو دیکھتے ہیں گاڑی پہ چلتے ہیں کے ٹرم پہ چلتے ہیں چلو آتے ہیں تو کچھ پلان کرتے ہیں کس پہ جانا موسیقی 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 جی گائز شیر کی طرف جا رہے ہیں تو گاڑی ویرہا ادھر کھڑی کی ام نے بینک سیٹ سوچا یہ تھا پارکنگ نہیں ملے پارکنگ تو یہاں کافی ہوئے ہیں سارے لوگ پارکنگ پر آیا ہوں ہیں پارکنگ کا سوچ کر یہاں پارکنگ پر آیا تو کافی پڑی ہوئے ہیں بند ہوئے ہیں یہ دیکھیں پارکنگ تو یہاں پہ بھی ہے ہم گاڑی وہ پیچھلی سائیڈ پر کڑی کر کے آئے ہیں پارکنگ تو ہر جگہ ہے پہنچ چکے پہنچ چکے پہنچ چکے اچھا تو ہم پارک پہنچ گیا ہیں آئی ٹھنک یہاں پہ ہوگا کچھ سین بغیرہ وہ سارے اپنے بھائی لوگ آگے جا رہے ہیں یہ اٹسلان بھائی ہاں رہے ہیں ہمارے ہم یہ پہنچ گیا ہیں یہ اٹسلان پہ کدر سے آئی ہے یہ کون تھی جگہ یہی سلانس طاپ گرانڈ اچھا تو یہاں پہ تیلیلیٹ کارہا ہے نیو یہ نائٹ اور باس اب رہے ہیں تکریبا 8 مناٹ رہے ہیں یہاں پہ پہ پائیڈ بکس ہوگا آپ نے پچھلی دوا دیکھا تھا ہوں پچھلی دوا دیکھا تھا تو موقع اس وقت میں کومیٹ تھا تو کومیٹ کی دھوڑچی دسکٹن میں کیا رہا رہا ہی مگر اس مال زہادہ خلیبیت ہو چلیں دیکھیں آج کار کیونکہ میرا پیلا پہلا ملون میں باعورت دیکھنے کا موقع آمین میں آپ اندھوائے کریں انشاءاللہ چلیں دیکھیں کیا سین آپ کو دکھاتے ہیں ٹائمر سٹارڈ ہو گیا ٹوانٹی سکس موسیقی 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 چیک کریں نیوئیئر پہ کیا حال ہے یہاں پہ ابھی تو یہ پیچھے رشت ہے اور ابھی ابھی وہ سامنے رشت لکھانا ہوں یہ دیکھیں کتنا رشت ہے تو یہ جا رہے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں یہ کروسنگ کس طرح کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ سارا رشت ہے کسی کی میں جان نہیں ہے یہ آگے آجیں ٹھیک ہے وہ دیکھ لیں سارے ادھر رکھے ہیں اب دیکھیں وہ سائیڈ پہ نا وہ کھمبے کے ساتھ ایک بٹن لگا تو وہ دبا دیتے ہیں تاکہ کروسنگ کے لئے اب یہ گرین لائٹ ہونہی ہے وہ جو چل رہا ٹھیک ہے بندہ گرین جو ہوا پھر ہم نے چلنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گاڑی بھی رک گئی ہے گاڑی نے لاکر موڑنا ہے اس کے سارا کھلا ہوئے لیکن پھر بھی وہ رائٹ کو موڑنے کے لئے پہلے گزرنے والوں کو رستہ دے گی پھر گزرے گی یہ رول ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کا خیار اپنا ٹھیک ہے کہ جب گرین ہو تک چلنا ہے باقی کچھ لوگ آسنگی ان کو تو پتا ہے لیکن کوئی نہیں ایک دفعہ پھر میں نے بتا دی اچھی بات تو گائز ادھر راشت دیکھیں تو یہ ہے میں جو میل برن فلنڈر سٹیشن ہے فلنڈر سٹیشن یہ وہ ہے تو یہاں پہ بھی فائر ویر کوئنا تھا لیکن ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھا ہم پچھلی سائیڈ پہ رکھ گئے تو ہم نے وہاں ہی دیکھ لیا ہم نے وہاں ہوا ہم نے وہاں ہاں ہوا ہم نے وہاں ہوا جو ہاں ہوا لیکن ہے ہوا مرکا ڈاور ہے تو یہ ہے سدرن پرو سٹیشن یہ جو ہے نا ملبرن کا سب سے بڑا سٹیشن ہے یہ راج میں نے کہا شیئر دکھائی دوں تم لوگوں کو سب کو جو میرے سبسکرائبر ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ اشارہ دیکھ رہے ہیں وہاں تک جاگی ختم ہوتا ہے یہ سٹیشن تو یہاں پورے ملبرن سے ٹرامز ہر چیز اور ٹرینز اگرہ وہ یہاں پہ آکے ہوتی ہیں یہ دیکھنے ابھی تک چل رہا ہے یہ سٹیشن کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے یہ ملبرن کا سب سے بڑا سٹیشن ہے وہ دیکھیں کہاں تک جا رہا ہے تو جی دوستو ابھی پھر مکڈاللڈز سے کھابی کے نکلیں آج کا دن بہت انجوائے والا ہوا ہے تو باقی آپ سے خود باتیں شاید کرتے ہیں گھر جا کے بھلوگ انڈ کرتے ہیں ابھی ابھی میں گھر پہنچا ہوں تو ٹائم بچ چکا ہے تقریب بچ کھاڑے تین ٹھیک ہے تو آج ملبرنگو میں بہت انجوائے ہوا ہے تو آواز بھی نہیں نکری جلے میں سے بہت انجوائے کیا نیوئی ہے بلکی طرح سے سب کو ہیپی نیوئی ہے تو باقی بھائی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا آپ کو پورا اپنے ساتھ آپ کو ملبرنگم آیا آج تو باقی بہت رشت تھا آج بہت انجوائے ہوا ہے سارے باہر نکلے ہوئے تھے تو فرس ٹائم میں نے انجوائے کیا یہاں پر بڑا اچھا لگا ہے باقی آپ کو کیا بتاؤں باقی یہ ہی ہے کہ زیادہ سنسکرائب کریں اور باقی جس نے جو پیچھنا ہوگا میں انسٹرگرام پر ہے تو اس مغال پورا پورا گائٹ کروں گا کہ جو بھی سوال آتا ہے جو بھی یہاں آنے کے تو بھائی آپ کو پورا سپورٹ کرے گا ٹھیک ہے کوئی مطلب کہ آپ کو کچھ میں انتظر کہ جو میرے مطلب کہ نو بچ میں ہوگا وہ آپ کو ضرور نہ بتاؤں گا تو باقی اجازت دیں پھر اگلے بلوگ میں آپ کو ملتے ہیں تو پھر اللہ حافظ